اس وقت آج سے پانچھے سال پہلے جو صورتحال تھی ہے وانستان کی کہ ایک حد تک ریجنل پارس میں ایک تفاق تھا کہ کوئی نہ کوئی سلیوشن ملے اور وہاں پہ کوئی سٹیبلیٹی آئے اب وہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب اس میں اس سے اندار لگا سکتے ہیں کہ جو ہے رشا کے مثال ہے رشا جو ہے اب بہت ہی ایکٹیولی طالبان کی سپورٹ کر رہی ہے ابھی جو ہے پچھلے ہفتے ایک لندن ٹائمز نے ایک بہت بڑی سٹوری آئی تھی بلکہ دو تین آئی تھی سٹوری کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے طالبان کو امداد پہنچا آئی جا رہی ہے تو وہاں سے باقعدہ جو ہے وہ تیل جو ہے وہاں سے سپلائی ہو رہی ہے سنٹلیشیا کے ثرو اور وہ جو ہے میڈل منز جو ہوتے ہیں ان کی اپاس جا رہی ہے جو کہ فریٹ ان کو ملتا ہے اور اس کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ طالبان کے پاس جا رہی ہے اور میں خلی ایک حد تک جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک حد تک کانٹیکٹ بھی بنایا اب مستعی آتا ہے کہ اب جو ہے یہ گریٹ گیم جو ہے یعنی ایک بہت ڈینجرس صورتحالی بن کے آئے گی چینہ جو ہے مہتات ہے چینہ کے اپنے انٹریسٹ بھی ہے اس ہے افغانستان میں یعنی کابل حکومت کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان کے ساتھ بھی ان کا ایک رویہ ماندانہ نہیں ہے تو مستعی آتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بڑھتی آگئے تو اس کے نتائج جو ہے سب سادھا یہی بنے گئے دوبارہ جیسے پاکستان کا پرابلم ہمیشہ سے یہی رہا ہے کیونکہ اس کی جو اسٹیویشن جو رہی ہے اور ایک لحاظ سے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہی ہے پیچھلے تیس سالوں میں دو دفعہ جنگوں میں تو اب پھر جو ہے ایک اور جو جس کو کہتے ہیں جنگ کو تو میں نہیں بات کروں گا لیکن ایک اور کانفلیٹ جو بڑھ رہا ہے اس میں اگین پاکستان کی حصے جو ہے وہ بن کے آئے گی ایک ایک فرنٹ لائن کی اور وہ ہمارے لیے بہت خاصناک صورتحال اپنی جو انیشیٹیو ہو سکتی تھی ایک خاص وقت میں ہم نے اس کو بھی کافی حد تک ہویا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں پھر ہمیں ایک ایسے راستے پہ جاتی ہیں جہاں پہ ہم جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہلپلیسنس سی صورتحالہ میں نظر آتی ہے کہ کیا ایک بہت بڑا سوال آتا ہے جس بات کی ہم لوگ ابھی یہاں بات کر رہے ہیں کہ گریٹ گیم جو ہو رہا ہے یا جہاں نیو آرائلمنٹ جو بن رہی ہے کیا ہماری فورن پالیسی اس لحاظ سے مرتب ہو رہی ہے کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی اسی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے That's a very important point That's a very important point اور اس نقطے پہ میں اختتام کروں گا